بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم سلسلہ سیف الملوک شناسی کی نئی قسط نئے پروگرام نئے سبق کے ساتھ میں ہوں گل بہار احمد میرے ساتھ موجود ہیں محترمات تنمیر افضل صاحبہ روزنامہ عدالت اور عدالت نیوز کے تعاون سے اس سلسلے کو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کے پیز ذرائی کا شکریہ تو آج کا پروگرام کس موضوع پہ ہے اور اس میں میاں صاحب نے قصص سیف الملوک میں کیا ارشادات بیان فرمائے اس کے لئے ہم چلتے ہیں محترمات تنمیر افضل صاحبہ کے پاس السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و سحابکہ یا حبیب اللہ محترم ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے جو دعا میں ہمیشہ مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے وہی ہے کہ صدا بار دیں اس باگے قدے خزانہ آوے عمر فیض ہزاران تائیں ہر پکھا پھل کھاوے آمین آمین سب آمین تو آج کی اپیسوڈ کا موضوع نفس اور عقل کی تقرار یعنی نفس اور عقل کا چگڑا ٹھیک تو عقب اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیکہ کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ کیا ارشادات ہیں ان کے تو ایک سچا عاشق محبوب حقیقی کی تلاش میں سرگردان رہتا ہے تمام کٹھن مناظر اور مشکل سفر تیہ کرنے کے باوجود اس کی منزل ابھی اس کے سامنے نہیں آتی وہ نڈھال ہو کر حمد ہار جاتا ہے ناؤمیدی کی آلت میں جب وہ مایوس ہو جاتا ہے اس وقت عشق کی طاقت اسے توقل الہی عطا کرتی ہے توقل اللہ کی قوت اسے حمد بناتی ہے اور اسے پھر سے سفر العشق پہ گامزان کر دیتی ہے یہی قوت ربانی مدد ربانی انسان کو منزل مقصود پر پہنچاتی ہے بیٹا یہ عاشق لوگ تو ہوئے ہیں ان کا عشق اور ان کی محبت کا تو اور ہی سما تھا ہم دنیا دار جو ہیں ہم دنیا کے کسی کام میں بھی اگر ہم تھوڑے مایوس ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی یہ رانمائی ماری فرما رہے ہیں انشاءاللہ اس میں ایک سوال جو میں میرے ذہن میں ایک آ رہا ہے اگر اجازت دیں تو یہ ہے میں اس لئے اجازت مانگ رہا ہوں کہ بھی آپ کی تمہید دوری نہیں ہوئی تو میں نے سوچا اس میں یہ بتائیں کہ یہاں پہ بات ہوئی ہے نفس اور عقل کی تو نفس اور عشق میں کیا فرق ہے اور یہ نفس کونس ہے نفس مارا ہے نفس کی بھی تین چار کسمیں اس سوالے سے بھی اگر ہماری رہنمائی فرما رہا ہے انشاءاللہ تو دیکھیں بیٹا کہ توقع الہی یعنی رضا الہی کا درس دینے کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت حاجرہ بلکہ ایسی بیش مار ہستیوں کو ازمایا گیا قرآن کریم میں انشاءاللہ اور انہیں ثابت قدمی عطا فرمائی یہی عشق کی منازلیں سب سے پہلے رب تعالیٰ نے عشق اپنے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پھر کلام مجید کے ذریعے یوسف علیہ السلام کہ عشق کی داستان ہر عاشق کو سچے عشق کا سبق سکھا ہے یہ عشق ایسی کوئی باہر سے آئی ہوئی چیز نہیں ہے یہ ساری اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے تو عقب الہمیان صاحب رحمت اللہ علیہ نے نفس و عقل کی مفصل تقرار تحریر فرمائی ہے بوجہ تنگی وقت نہائیت مختصر پیش کرنے کی کوشش کروں گی کہ تھوڑا سے تھوڑا انشاءاللہ اور جلدی ہو جائے انشاءاللہ ویسے تو انہوں نے بہت زبردست اس کی تشریف فرمائی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ شہزادہ صاحب ملوک شہزادہ صاحب ملوک کیا ہے ہر عاشق ہر طالب بلکہ جس بھی چیز کا کوئی ہے تو وہ اب وہ شہزادہ صاحب ملوک کی بات فرمارے ہیں کہ جب وہ کئی سالوں کی محنت و مسافت توفانوں اور سمندروں کی بیرہ موجو سے بچتا بچاتا تکالیف اور مسائب کو برداشت کرتے کرتے کہ ایسے اجار ویران مقام پہ پہنچتا ہے جہاں اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے نہ کوئی کھانے پینے کی چیز تھی حتیٰ کہ پینے کے لئے پانی بھی نہ تھا تو اب رحمت اللہ علیہ کی زبانی سنتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اجار وڈیری آئی بہت مریلی مریلی بھی ہوتا ہے کہ ڈرامنی دوسرے لفظوں میں مایوسی کی انتقام مایوسی کی ابتدا تک تیوہ چو لیوچ ایسی جون ہواڑ نرگ دی نرگ ہوتا ہے دوزخ اتنی گرم ہوا تھی دوزخ کی ہوا کی طرح گرم اڑ دا پنکھی اتنوں لنگے تھا اگ انوں بھی لگ دی اتنی شدت تھی اس آگ میں اور اس گرمی میں تو پرندیوں کو بجلا دیتی سیح ملوک اس جوہ آیا سڑیا درد گماندہ ایک غم تھا اس کو جدائی کا ماگوب کی جدائی کا دوسرا میں نے تمہیں شکت کارکار کے تھک کار گیا تھا تو سیح ملوک اس جوہ آیا سڑیا درد گماندہ پوکھ پیاسے تولے ماسے کیتا تھکا ماندہ ندہال ہو گیا یعنی عشق کی آگ گوک اور پیاس سے اتنا کمزور ہو گیا کہ آپ نے آپ کو ختم کرنے بے مجبور ہو گیا خودکشی کرنے بے مجبور ہو گیا یہاں سے اکل اور نفس کی تقرار شروع ہو گیا بیٹا اچھا آپ نے کہا کہ کون سا نفس تھا وہ کدھر راغب کر دیا اور اکل کدھر راغب کر دیا اکل شہزادے نو ورجے ورجے ہوتا ہے کائل کرے اکل شہزادے نو ورجے مت تیری کیوں ماری ساس اڑن تاک آس نہ توڑن خاص جنادی یاری تو کیوں پریشان ہو گیا تو پریشان نہ ہو تو اکل کہتی ہے کہ اچھا زادے کیوں بے دل اور پریشان ہو گیا سچے عاشق تو آخری سانس تاکی مت نہیں آتے تو پھر نفس کیا کہتا ہے نفس کہتا ہے کہ نفس کے میں کالا ہویا کچھرک توڑی جرسان جرسان ہوتا ہے پرداشت کرنا کب تک میں اس کو پرداشت کروں نفس کے میں کالا ہویا کچھرک توڑی جرسان لاکھ مسیبت چاگنا ملیا اجے آج ملے بن مرسا اتنی سفتوں کے بعد میرا معبوب مجھے نہیں ملا میرا مقصد کامیاب نہیں ہوا تو آج میں اس کی ملاقات کے بغیر یا آج میں خودکشی کرنے پہ تیار ہو گیا ہوں آج میں اپنی جان دے دوں گا تو نفس کہتا ہے کہ اب میری تو بس ہو گئی ہے اب میری برداشت بھی جواب دے گئی ہے اب مرنے کے سواب کوئی چارہ نہیں ہے تو اکل کے کیوں کملہ ہوئی ہوں اکل دیکھیں آپ کیا کہہ رہی ہیں اکل کے کیوں کملہ آئیوں عشقہ لاج نہ لائیں عشق کو لاج ہوتا ہے نا شرم اکل کے کیوں کملہ آئیوں عشقہ لاج نہ لائیں اتنی سختی اگہ چل لیا کوئی تین ہور لگائیں تھوڑی ہمت دور کر اکر یہ کہتی ہے کہ خودکشی نہ کر تھوڑا سرا اور اپنے آپ کو تو نفس کہے ہن کتھوں مل سی نہ کوئی دس سنیا آس ہون دی دس پون دی جس دی ایویں جرن گویا نفس کہے کہ میں کس طرح اس کا انتظار کروں مجھے تو اس کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے تو اس کے لیے مجھے انتظار اب نہیں ہو سکتا تو پھر کہتا ہے کہ اکل کے ایک کم آشک دا عشقوں بس نہ کرنی اکل کے ایک کم آشک دا عشقوں بس نہ کرنی لاکہ بازی بے اندازی اوڑک وار نہ ہرنی آر نہیں مارنی آر بالکل نہیں ماننی ہے کہ آخر تاک آر نہیں ماننی ہے اکل کہتی ہے کہ یہ کم سچے آشکوں کا نہیں عشقی یہ ریت نہیں کہ وہ نامید ہو جائے یہ عشق کا دستور بھی نہیں ہے نفس کہتا ہے کہ میری حمد تو جواب دے گئی ہے یہ نفس کہہ رہا ہے میری حمد جواب دے گئی ہے واپس مصر بھی نہیں جاؤں گا اور جینا بھی مشکل ہو گیا ہے تو اکل پھر سمجھاتی ہے اکل کہتی ہے کہ اکل کہے کھا کاتی مرنا کاتی ہوتا ہے تیر اکل کہے کھا کاتی مرنا کام ہوتا شیطانی خودکشی کرنا یہ شیطان کا کام ہے تو پار لگا تاں پانڈو تاری نہیں آشک دی بانی ہائے 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 ہاب پریشان ہو گئے تو اتنے ساری اسو مشکل کے بعد تو حقیقت میں صفت بھی یہ نہیں ہے اس کی عشق کی یہ صفت بھی نہیں ہے تو اکل کہتی ہے کہ نا ایسے بوجھ سمجھنا ہے اور نا یہ اسالات میں گبرانا ہے تو یہاں آپ سسی پنو شیری فراد ہیر رنجا ایسے کئی عاشقوں کی مثالیں دے کر پھر عاشقوں کی مائی عاشقہ جو تھی عاشقوں کی مائی جو تھی وہ عاشقہ کون تھی وہ سردار تھی عاشقوں کی بی بی زلیخہ ان کی مثال پھر آپ دے رہے ہیں چھیک آپ فرماتے ہیں کہ ویک زلیخہ کتنی واری دکھاں پہی یا کائی یہ قرآن میں ان کا سارا قصہ ہے نا ملکم کس کس قدر وہ ہوئی تھی تو دیکھ خزلیخہ کتنی واری دکھاں بھئی یا کائی تھی مورا کھا نا موئی تائیں وہ ہر عاشق دیمائی وہ ہر عاشق کی ماں وہ بھی تو انہوں نے تو زیر نہیں کھایا تھا مورا دہ زیر انہوں نے خودکشی تو نہیں کی تھی آخری سانس تک وہ اس انتظار میں رہی تھی کہ سونا محبوب ملے گا مجھے تو سچا عشق سکھانے والی عاشقہ نے بھی زیر نہ کھایا اور خودکشی بھی نہ کی بلکہ آخر دم تک انتظار اور امید میں رہیں تو یہاں بڑا پیارہ اگمیہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اتنے وہ عاشقوں کا نام لیا جب تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ اورہ دی کی گنتر کرنی سیف ملوکہ ہوندے اورہ دی کی گنتر کرنی سیف ملوکہ ہوندے کی کچھ ایشکس ہو آیا اس انہوں پتھر بھی سن روندے جن کا مقام بھی کام نہیں ہوا سیف ملوکہ بھی جہاں یہ سارے عاشقوں کا نام لیا ہے وہاں وہ کہتے ہیں کہ یعنی سیف ملوک نے بھی کتنی سختیاں جلی ہیں اس حوالے سے یہ بیان ہے بہت زیادہ بہت زیادہ تو اب فرما رہے ہیں کہ اور ہزارہ عاشق ہوئے دکھیے تیلہ چاری یار ملے بن دردوں آکھ کے پیٹ چھوڑی کس ماری سب انہیں اس سے پریشان ہوگئے خودکشی کسی نے نہیں کی وہی یہ خدم وہی ہوگا ہے جو آخر میں اس کا وہ کیا کہتے ہیں کہ بقابلہ کا جس کو مقام آثر ہو گیا ہے وہ مرہ ہے وہ موت انہوں نے اپنائی جائے مسائلیں دے کر آپ بھی نصیت درمارے ہیں آپ فرماتے ہیں بڑی زبردست نصیت دے رہے ہیں کہ مردن والا دایا راکھ کے نہ چھڑ پچھلی آدت جس طرح پچھلے وہ سہتے آئے ہو اسی طرح اب بھی وہ سہتے آؤ تھوڑی ساری اب پریشانی رہ گئے یہاں پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ مایوسی سے بھی اعتراض برد رہے ہیں بے شک بے شک مردن والا مردن والا ہے وہی مرد کون ہوتا ہے ہار عورت عورت نہیں ہوتا ہار مرد مرد نہیں ہوتا بیٹا مرد وہی ہوتا ہے جس سے رب کی ذات مل گئی ہو تو وہ مرد ہوتا ہے مردن والا دایا راکھ کے نہ چھڑ پچھلی آدت دائیوں کا حمد آس وہ آلی ڈاکھ وانگ سسیجے تسامویوں تم ہی این شہادت ہاں یہ آگیا ٹھیک وہ بھی یعنی شک کی منازل میں اگر موت آ جاتی ہے تو وہ بھی شہادت کا مطلب ہے وہ شہادت ہے لیکن مایوس ہو کے نہیں مایوس ہو کے نہیں جہد مسلسل میں اگر آتی ہے کیا بات ہے آپ نے تو زبردست تشریف فرما دیا بہت زبردست کہ مجھے تو وہ الفاظ نہیں ملتے جن سے میں کروں اس کی آگے سے تشریف لیکن آپ میرے ساتھ اتنا زبردست اس کا وہ سلسلہ مارا ہے کہ شکر بس یہ آپ کی جو احصابت کی اثر ہے کہ کچھ کچھ چلیں مجھے بھی انشاءاللہ انشاءاللہ کلاسوں کی سمجھ آ رہی ہے اسباق یاد ہو رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تو وہی محنت وہی حمد جاری رکھ اگر پیاس سے مار گئے تو این شہادت ہوگی نفس اکلدہ چگڑا تروٹا اب دیکھیں کوئی چیز ان کے درمیان ایک اور آئی ہے جو ان کا وہ جو تھا نا چگڑا اور وہ کیا کہتے ہیں تقرار تھی اس کو ختم کرنے کے لئے نفس اکلدہ چگڑا تروٹا عشقہ رٹ مکائی عشقہ عشقہ رٹ مکائی سیف ملوکہ منصف بنکہ فال اتہ گل پائی اس نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اپنی عرضی پیش کرتے فال یہی ہوتی تھی نا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں اپنے آپ کو وہ جس طرح کرے گا تو اس نے کیا کیا کہ سیف ملوکہ منصف بنکہ فال اتہ گل پائی اب عشق کی مدد کو عشق آ گیا ہے بیٹا درمیان میں تو کہندہ ربا جے تو میں نو دل بار نال ملاسے یہ فال تھی نا دیکھیں اچھا پہلے میں آپ کے ایک گیاں پہ انٹرابٹ کروں گا میں پہلے یہ نفس کو عشق کے معنوں میں نہیں اب بڑی دعا بات واضح ہو گئی ہے اس وقت میں سلسل کوئی میرے ذہن میں چار پانچ سوال آ رہے تھے لیکن میں نے ڈسٹرب نہیں کیا آپ کو انٹرابٹ نہیں کیا اب بات سمجھ میں ویسے ہی آ رہی ہے یہ دیکھیں بیٹا رائے سلوک میں سفر عشق میں وہ منزل اور مقام ہے جہاں آشق جان بھی آسانی سے دے رہے ہیں اور پھر موتو قبلہ انتہ موتو والا مقام بھی پا رہے ہیں یہ وہ مقام آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کہ دا ربا جے تُو میں نو دل بار نال ملاسیں تا اس وقت کے سہدے یا تھو پانی سرد پلاسیں یہ ہے ایمان اور تقویٰ توقل توقل ملکل چھین کیا چیز تھی وہاں اس بیابان میں اور سوائے اس کی ذات کے تو اس کی ذات دیکھیں مدد کیسے آتی ہے ماشاءاللہ اس میں تو بہت سے پہلو آگئے ہیں اس کا مطلب ہے اس میں تو بہت سے پہلو آگئے ہیں کہ آپ جب بھی پریشان ہوں جب بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ہر مشکل سے نکال سکتی ہے ہر مشکل سے ہر مشکل سے بے شک بے شک تو اب وہ شہزادہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے مالک اب مجھے تیری توقل عطا ہو گئی ہے بے شک اب مجھے تیری توقل اتا ہو گئی ہے اور سچے عشق نے رب کے حوالے کر دیا پھر سچے عشق نے رب کے حوالے کر دیا تو بکل اللہ کیا ہے اپنی محنت اور کوشش کو جاری رکھنا اپنی محنت اور کوشش کو جاری رکھنا اور اس امید اور کرم پہ پوری توقل رکھنا کہ وہ رب کی ذات ضرور کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو تیری توقل اتا ہو گئی ہے سچے عشق نے رب کے حوالے کر دیا ہے معبوب سے ملانے والا بھی تو ہے ٹھنڈا پانی پلانے والا بھی تو ہے ایو فال ربے پر سٹ کے شہزادہ لٹرایا لٹرایا ہوتا ہے سستایا تھوڑا وہ تھکا ہوا تھا سو گیا ایو فال ربے پر سٹ کے شہزادہ لٹرایا جنڈ گرنڈا رکھ سرانے پاس زمین تے لایا جنڈ گرنڈا وہ جاڑیاں باڑیاں تھی نا تو اسی گسرانہ بنا کے تو وہاں تھوڑا سو گیا اس کی آنکھ لگ گئی ہے تو اسی سوچ بچار میں خاردار جاڑیوں سے پر سارا کے سستایا آنکھ لگی خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سرانمائی آسل ہوئی دیکھیں خواب کا بھی ذکر آ گیا کہ یہ خواب بھی حقیقت میں کیا ہوتے ہیں دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خواب آئے تھے اور انہوں نے خوابوں کی تعبیر بھی بتا دیتے یہ خواب بھی ایک حصہ ہے اس میں تصورت میں جو آتا ہے سلسلہ اس میں بھی تو فرماتے ہیں کہ جب آنکھ لگی تو خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نانمائی آسل ہوئی کہ اکھیاں اکھی ستیاں تے دل جاگے وہ جو سویا ہوا بھی تھا نا وہ یہ آنکھیں بند تھی لیکن دل جاگ رہا تھا اکھی ستیاں دل جاگے تے جاگے تالیہ ستے واہ 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 یہاں میاں صاحب نے بڑے دوزور جب یہ مقام آ گیا رضا اس کی عطاہ ہو گئی گیا پھر جو اس کی تالیہ جاگ گئے وہ جو ستے ہوئے سوئے ہوئے تالیہ تھے نا بخت سوئے ہوئے وہ جاگ گئے ٹھیک قسمت نے یاوری کرنی شروع کر دیا تو اچنچیت ایک مرد زغیبوں آن کھلا سے رتے آ گیا ایک لے کے جیز اکھی بند تھیں دل جاگ رہا تھا ستے نصیب جاگ اٹھے تو پھر وہ غیبی مدد کے ساتھ ایک بزرگ مدد کو پہنچے تو بزرگ کی تعریف آپ کارے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ کیا تھا یہ دیکھیں اس میں بھی انہوں نے بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ جیسے چاہے جس طرح چاہے جس کی چاہے وہ مدد کرتا ہے اس کے لئے اس کو تو کوئی کمی نہیں ہے تو فرماتے ہیں وہ جو بزرگ تھے تو خوش آواز رسیلہ کر کے مٹھی نال زبان ہے شہزادے نوکیاں اس نے اٹھا شک مردانے اٹھ کے کھڑا ہو جا اس جو ہے مجھے تیرے کارن مولا میں نوکا لیا اور نہیں کوئی مطلب میرا نہ ہی کتے وال چلیا صرف تیرے نے یہ بیجے مجھے اللہ دارہ نے مولا کریم نے مجھے تیری مدد کے لئے بیجے تیرے اوپر رحمت کی تھی آپ فرما دیں تیرے اتھے رحمت کی تھی آپ خداوند سائیں پانی دے اچیچا کلیا تُد وال میرے تائیں وہ لے کے بھرا ہوا پیالہ لے کے آیا بانی کا تو آج مالک آپ دلاندہ تجھ پہ مربان ہو گیا ہے تیرے لئے یہ پانی دے کر مجھے سپیشل بیجا ہے پھر آگے وہ فرماتے ہیں جو تھے بزرگ آج کل وچے خداوند تینو ایسی تھا پچاسی جتھو میرم اس پریدہ ملسی تے دس پاسی آج تیرے نوید آگئی ہے کہ تیری ملاقات اب انقریب ہیں یہ بھی واضح پھر ہو گیا اس شیر میں یہ بھی واضح ہو گیا جب ہم رجوع اللہ کریں گے تو تب ہی ہمارے لئے منزلیں آسان ہوتی جائیں بے شک بے شک بے شک بے شک تو بہت فرماتے ہیں کہ بہت جلد تیرا وسیلہ تجھے تیرے محبوب کا پتہ نشانی بتائے گا اور پھر فرماتے ہیں کہ فکر فراق قضیے سختی دکھاں چھے کر آئی اب ان کی انتہا ہو گئی اب یہاں ان کا خاتمہ ہو رہا ہے فکر فراق قضیے سختی دکھاں یہ ساری چیزیں جو تھیں ان کا آج خاتمہ ہو رہا ہے یعنی منزل منزل قریب آ رہے گا جی بے شک بے شک تو وقت خوشی تھا نیڑے آیات ہمت کرتوں پائی پھر بھی اس نے ہمت کا بھی ساتھ سبک دیا ہے ہمت کرتوں پائی تو تیرے تمام دکھ اب ختم ہو جائیں گے لیکن ہمت اور آس کا دامن نہیں چھوڑنا اس بزرگر نے کہ آگو میں ہاں ملک سرشتہ میں ہاں ملک سرشتہ میرا نام خداون تریا حورائیل فرشتہ یہ دیکھیں مدد کیسے آئی ہے اور کس کو بیجا ہے رب تعالی نے وہ فرشتوں کو بھی بیجتا ہے وہ کئی بروب بدل کے بھی آتے ہیں انسان کی مدد کے لئے بھی جب وہ بیجتا ہے جب وہ چاہتا ہے رب تعالی یہ اتنی زبردست اس کی مدد آگئی ہے تو پھر وہ فرشتہ کیا کہتا ہے لکھ لکھ ہون مبارکہ تینوں سیف ملوک جوانہ لکھ لکھ ہون مبارکہ تینوں سیف ملوک جوانہ تھوڑی سختی رہن دی باقی تھے پھر آنے ایک زبانہ تو یہ سنکر شہزادے کو ایسی قوت ایمانی اور رہت نصیب ہوئی جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں یوسف علیہ السلام کو کھو میں اور اسماعیل علیہ السلام کو زبا کے وقت بیٹا یہ ان کا سارا ماشاءاللہ بیٹا سلوک کے اس مقام پر سچے عاشق پر رحمت خداوندی کی برسات شروع ہو جاتی ہے پھر غیب سے رب تعالی وسیلہ وکیل ملا پھر وہ بیجتا ہے تو قوت ایمان اور توقع اللہ نصیب ہو جاتی ہے امید کی شمہ جنتی ہے اس کا اگلا سفر اس کی منزل قریب ہو جاتی ہے اور آسان ہو جاتی ہے جہاں بھی نا امیدی کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے وہیں عشق کی طاقت یعنی توقع اللہ مددگار ہو جاتی ہے انشاءاللہ تو عشق کی طاقت نے ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں کودنے بار آمادہ کیا عشق کی طاقت نے حضرت حاجرہ سے بیابان میں دوڑیں لگوائیں جو رکن حج ہو گیا عشق کی طاقت نے یوسف علیہ السلام کو زندان میں قید کرا کہ انہیں سلطانی عطا فرمائی تو بڑا زبردست کلام ہے یہ میرے خیال میں علامہ ایک بار رخمز والا کا ہے بڑے دو شہریں بڑا زبردست ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ٹھیک گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں بے خطر کود پڑا عشق آتش نمرود میں عقل ہے محفت 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 بے خطر کود پڑا عشقی جو تھا وہ کود ہے عقل بھی نہیں کودی وہ تیسری طاقت جو تھی وہ کودی ہے ٹھیک تو عقل کی جگہ دماغ میں ہے اور عشق کی جگہ دل میں کلب محروم ہے عقل راستہ دکھاتی ہے منزل تک نہیں بچاتی ہے چھیک یہ بھی آج ایک بڑا زبردست نکتہ میں ملا ہے کہ وہ منزل تک نہیں بچاتی منزل تک کون بچاتا ہے عشق اور جنون ہی بچاتا ہے عشق اور جنون بچاتا ہے اور عشق جنون جو ہے یہ کیا ہے توقع ہی سے جنم لیتا ہے یہ عشق توقع الہی سے جنم لیتا ہے جب توقع کی انتہا ہوتی ہے تب رحمتِ خدا بندی کا نظر شروع ہو جاتا ہے بے خطر کود پڑا عشق آتشِ نمرود میں یہاں عقل نہیں کودی عقل سوچتی رہتی ہے اور عقل کی سوچ بھی محدود ہے جہاں تک اس کی رسائی ہے عقل کہتی ہے نہ کود جل جاؤ گے عقل ابھی سوچ رہی ہے کہتی ہے نا 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 تو عقل ہے میں وے تماشا لبے بام ابھی عقل سوچ رہی ہے کہ چھلانگ لگاؤں یا نہ لگاؤں اور عشق جو ہے وہ سوچ وچار سے بے نیاز ہو کر توقلِ اللہ کی مدد سے چھلانگ لگا دیتا ہے بیٹا تو عقلِ انسانی پردہ ہے ہوائے نفس کے درمیان یہ آپ دیکھیں پتا جال گیا میں نفس اور اکر کہاں عقل انسانی پردہ ہے ہوائے نفس کے درمیان عقل کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وہیں سے مرفت شروع جاتی ہے اور خلاصہ اکلام بھی یہی ہے کہ پریشانیوں سے گبرانا بھی نہیں ہے خودکشی بھی نہیں کرنی ہے اللہ کی رحمت پر پختہ یقین کامل ایمان ارطمات اور بروسہ کیا جائے اور یہی عشق کی بیٹا دیفینیشن ہے یہی عشق کی دیفینیشن ہے میں جہاں تاک آج کے سبق سے سمجھا ہوں میری ناکس عقل میں جو بات ہے یہ یہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اللہ پر توقل کرنا ہے اسی سے مدد مانگنی ہے ہر حال میں اور اگر کچھ منزل پانی ہے تو عشق اور جنون عشق اور جنون کی ہاتھ تک جائیں گے تو پھر جا کے آپ کو منزل آسان ہوگی انشاءاللہ یہ صرف اسی عشق یا معرفت کے حوالے سے نہیں ہے دنیاوی بلکہ یہ دنیاوی بھی ہم اس پہ رول اپلائی کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آج کا سبق آج کا درس آج کی کلاس ہمارے ناظرین کو سامین کو پسند آئی ہوگی اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت السلام علیکم